بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں رشیہ یکرین جنگ کے حوالے سے ہماری خصوصی کبرج ناظرین اکرام اس وقت کچھ ایسی ڈیولپمنٹ منظر عام پر آ رہی ہیں اور چیزیں اس طرح سے انفولڈ ہو رہی ہیں جو کہ پوری جنگ کا نقشہ بدلنے کے لیے اس وقت کافی ہے کیونکہ گزشتہ چند گھنٹوں کے اندر رشیہ کو کافی کامیابیاں ملی ہیں لیکن اس سب کے اندر اب ایک جانب تو ترکی کے ڈرونز نے ایک مرتبہ پھر سے روس کے کانوائز پر آگ برسانا شروع کیا ہے تو وہیں دوسری جانب یکرین نے وہ دعویٰ کر دیا ہے جو ایک مرتبہ روسی فوج کو ضرور ہلا کر رکھ دے گا اور کوئی عام شخص نہیں کوئی لو رینکنگ آفیشل نہیں کوئی ہائی رینکنگ آفیشل بھی نہیں بلکہ ٹاپ رینکنگ آفیشل ایک روسی جنرل کو اڑانے کے حوالے سے اس وقت انٹرناشنل میڈیا میں کیا کلیمز ہیں میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو سب سے الارمنگ خبر ہے جو سب سے زیادہ تشویشناک خبر ہے وہ روس پر ایک بہت بڑے حملے کی خبر ہے یہ حملہ یوکرینین ٹیرٹری میں نہیں یہ حملہ ریشین ٹیرٹری پر ہونے کے حوالے سے اس وقت کچھ انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے چلوائیں گے جبکہ اب تک کی اس جنگ کی تمام تازہ ترین اپ ڈیٹس ریشیا کہاں تک پہنچا ہے کتنی ایڈوانسمنٹ ملی ہے اور تمام تر جو ہیپننگز ہیں ان کے حوالے سے کریڈبل اور ایتھنٹک خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن عزین اکرام سب سے پہلے ذرا ڈسکس کر لیں کہ کس طرح سے اب روس کے بعد اس وقت پاکستان اور بھارت کی باری آ چکی ہے اور پابندیاں لگنے کا سلسلہ کس طرح سے شروع ہونے والا ہے البتہ پاکستان کے اوپر یہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر پائیں گے لیکن بھارت کے اوپر اس وقت یہ کھل کر ڈائریکٹلی حملہ آور ویسٹ ہونے والا ہے اور شاید بھارت کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی یہ کافی ہوگا کہ وہ بھارت جو اس پورے ریجن کے اندر انٹی چائنا گیمز کیلئے اور چائنا مخالف کا روائیوں کیلئے ویسٹ کا پٹھو بن چکا تھا یہاں تک کہ روس کو بھی یہی بات کھٹکتی تھی کہ تم ان کی گود میں کیوں بیٹھے ہو تم ایک آزاد خارجہ پالسی رکھو آج اس بھارت کو نیوٹرل رہنے کی سزا دے دی گئی ہے اور جس طرح سے معاملات ہوئے ہیں جس طرح سے امریکہ اس وقت اوفنسف جانے والا ہے بھارت پر تمام تر ڈیفنس ایگریمنٹس کو آپ بے ایک تفاہ پیچھے رکھ دیں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بھول جائیں کیونکہ اس وقت جو ڈیٹیلز ہیں اور خود انڈین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس سب کو ریپورٹ کر رہا ہے آپ سب سے پہلے یہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی خبر دیکھیں جس ٹین سٹیٹ ڈپارٹمنٹ has recalled a cable that it sent to its diplomats in India cable instructed US diplomats in India to inform Indian government that with her position on Ukraine India is effectively joining Russian camp یہ پیغام امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکہ کی وزارت خارجہ نے اپنے بھارت میں موجود diplomats کو دیا ہے کہ بھارت کو یہ communicate کر دو ان کی حکومت کو یہ بتا دو کہ جو رویہ تم نے روس اور یوکرین تنازع پر رکھا ہے ہمارے کاغزوں میں اب تم ریشین کیمپ میں اس وقت داخل ہو چکے ہو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایکسیوز انٹرناشنل جریدہ اس کی خبر دیکھ لیں اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈپلومیٹک کیبلز ہوتی کیا ہیں جو امریکہ نے اس وقت جاری کی ہیں یہ بیسیکلی ریلیونٹ پارٹیز اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی جاتی ہیں اور یہ بیسیکلی انٹرنل پالیسی ڈیسیئن اور انسٹرکشنز جو ہوتے ہیں مین سٹیٹ کی طرف سے واشنٹن سے ان کے ڈپلومیٹس کو جو رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے انتہائی یہ ایکسکلوزف چینل ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ پیغام بھیجا جاتا ہے لیکن اس وقت یو اے ای کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے کمپلیٹلی امریکہ نے یہ موقف اختیار کر لیا ہے کہ اس جنگ کے اندر ہم تمہیں روس کے کیمپ میں سمجھتے ہیں اور اس وقت تم روس کے اعلائے ہو ہماری نظروں میں اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی ایک اور خبر دیکھیں نیوٹرل رہنے پر اتنی بڑی باتیں اتنی بڑی بڑکیں آپ یہ اندازہ کریں کہ ایکنومک سینکشنز جو ہیں وہ لگانے تک کی بات کر دی ہے اور امریکہ اسے کنسیڈر کر رہا ہے اسے صرف ساؤتھ ایشیا انڈیکس کبر نہیں کر رہا ان کا اپنا میڈیا کیا کبر کر رہا ہے اور ظاہری بات ہے امریکہ کو بہانہ تو چاہیے ہوتا ہے وہ کوئی بنیاد تو بناتا ہے کہ کس بنیاد پر آپ کے اوپر ہم سینکشن لگائیں گے اور اس کے پاس سیدھی سی چیز ہے اس نے ترکی تک پہ ایس فور انڈرڈ رشیا کا میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے پر سینکشنز لگائیں اور امریکہ نے یہ ہتھیار رکھا ہوا تھا یہ پتہ رکھا ہوا تھا بھارت کے اوپر پھینکنے کے اور اب امریکہ کو صحیح موقع مل رہا ہے لوہا گرم ہے وہ وار کرے گا اور یہ ان کی ایکانومی کو کرپل کر کے رکھ سکتا ہے آپ انڈی ٹی وی کی یہ خبر دیکھیں سینکشنز فور انڈیا اوور ایس فور ہنڈرڈ ڈیل ویڈ رشیا یو ایس ڈیپلومیٹ سیڈ دیس اس وقت ناظین اکرام یہ کہا جا رہا ہے کہ سی ڈبل اے ٹی ایسے کاتسا انتہائی ناظین اکرام ایک ٹف امریکہ کا قانون ہے جو کہ انہیں یہ آتھورائز کرتا ہے اجازت دیتا ہے کہ وہ ان شہروں ان ملکوں کے اوپر پابندی لگا سکیں ان ملکوں کے اوپر سینکشنز لگا سکتے ہیں جو کہ اپنا میجر ڈیفنس کا ہارڈ ویئر جو بڑے پیمانے پر ہارڈ ویئر ہے وہ رشیا سے خریدتے ہیں اور یہ بیسیکلی ناظین اکرام یہ امریکہ نے قانون لیا تھا رشیا کی دوہزار چودہ کی انیکسیشن اور اس کے ساتھ ساتھ دوہزار سولہ کے الیکشنز کے اندر انوالمنٹ کے بعد کہ رشیا کے ساتھ جو بھی میجر ہارڈ ویئر ڈیفنس کی ڈیل کرے گا اس کے اوپر ہم سینکشنز لگا دیں گے اور جس طرح سے ٹرکش لیرا گرا اب انڈین روپی کی باری ہے اور یہ اس وقت معاملہ شروع ہو چکا ہے اس سب کے اندر ظاہری بات ہے یہ جو تمام تر چیزیں ہیں ان میں میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی رکھ دوں پاکستان کو انڈریکٹلی یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس ان کے پاس موقع تو ہے نہیں نیشنل بینک پر عمران خان کے دورے کے بعد انہوں نے فائن لگا دیا کہ جی یہ ہمارا طریقہ واردات ہے ایف ای ٹی ایف میں یہ تنگ کریں گے ہمیں تم لوگ آنڈری تنگ کر رہے ہو اس سے زیادہ یہ کر نہیں سکتے بلیک لسٹ میں یہ دھکیل نہیں سکتے ان کی مجبوری ہے کیونکہ پاکستان ہر چیز پر پورا اتر رہے اس سب کے اندر جرمنی جو ہے ناظرین اکرام اس کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو یورپ میں جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے is linked with many things بات سیدھی نہیں کی انڈریکٹلی اشارے کے نائوں میں بات کر دی کہ دیکھیں اس بڑی چیزوں سے مشروط ہے it is linked with many things اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو سندھ کے اندر ہندو لڑکیوں کی forced conversions ہیں وہ پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کو بڑا افیکٹ کر سکتی ہیں اور کچھ نہیں مل رہا تو اس چیز کے اوپر آئیں گے اور یہ تمام تر چیزیں کریں گے البتہ پاکستان کے اوپر اس طرح سے کھل کر حملہ آور diplomatic channels کے ذریعے بھی نہیں ہو رہے کیونکہ انہوں نے ایک چیز کا پتہ ہے انہوں نے بات سننی نہیں ہے انہوں نے ہمیں publicly آ کر ان کے وزیراعظم نے لے تارنا ہے وہ already ہمیں absolutely not absolutely nonsense سے لے کر ہمارے سی آئیے کے چیف تک سے ملتا نہیں ہے کہ جاؤ اپنے برابر کے شخص سے ملو میں تمہارے ملک کے head of state سے ملوں گا تو وہ ایک اس وقت پاکستان کی جو آزاد خارجہ policy تھی اس کے سمرات آنا شروع ہو رہے ہیں ظاہری بات ہے امریکہ tough time ضرور دے گا جتنا اس کا ہاتھ پلا پڑا لیکن وہ اس طرح سے کھلے آم اتنی جرت اس کی نہیں ہو رہی کہ وہ پاکستان کی سرزنش کر سکے جس طرح سے بھارت کی درگت بنائی ہے اور بھارت کی سرزنش جاری ہے اور بھارت کو لتار رہے ہیں بھارت کو کیبلز کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہیں اور یہ پاکستان کے ساتھ کریں پھر پاکستان انہیں بتائے البتہ پاکستان میں کیا کیا ہے انہوں نے latest development انہوں نے American ambassador جو اتنے عرصے سے تاینات نہیں ہو رہا تھا پاکستان کے اندر اور یہاں پر ان کی childy affairs تھی جو کہ اس وقت highest diplomat تھی لیکن ambassador نہیں تھی state department نے چھ گھنٹے پہلے نئے ambassador کی منظوری دے دی ہے اور یہ لوگوں کے ان لوگوں کے موہ پر تماش ہے جو کہتے تھے کہ امریکہ خودے لائن لگا رہا ہے ظاہری بات ہے امریکہ کو اب realize ہو رہا ہے کہ تلق نہ بنانے اور سرد مہری کا نقصان ہو رہا ہے ورنہ ہم بھی کوئی بات کر سکتے ہیں اب ہم کیا بات کریں اور اس ساری کی ساری صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ without a doubt اس پورے سینیریو میں سنے گا نہیں اور obviously انڈیا جو ہے وہ تو اس لیے بھی پھنس چکا ہے وہ امریکہ سے بگاڑے گا کس سے بنائے گا خطے میں وہ ان sanctions کے بدلے ظاہری بات ہے رشیہ جو ہے اس پر sanction لگیں اسے چائنہ وہ در سے ہاتھ مروا رہا ہے چائنہ اسے سہارا دے رہا ہے پاکستان پر god forbid sanctions لگتی ہے چائنہ رشیہ بیٹھے ہیں sanctions کے سہارا دے انڈیا کو چائنہ کس مو اسے sanction دے گا آپ نے تو ان کے ساتھ دشمنی کر لی اور اب انڈیا یہ بھی سوچ رہا ہے کہ بھئی یکرین جنگ میں یہ نہیں آئے مدد کرنے تو اگر میں چائنہ سے لڑ پڑوں یہ بھی sanction ہی لگاتے رہیں گے کہیں گے یہ پابندی لگ گئی یہ لگ گئی فلانی لگ گئی جنگ میں تو چائنہ بھرکس نکال دے گا جیسے یکرین کا رشیہ نکال رہا ہے تو انڈیا کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی wake up call ہے کہ کسی کا آلائکار اور کسی کا پٹھو بننا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس سب کے میں ناظرین اکرام اپنی ویڈیو کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ترکش ڈرونز ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے تباہی مچانی شروع کر دیا کیونکہ اس سے پہلے جو ترکش ڈرونز سے انہیں رشیہ کافی حد تک تباہ کرنے میں کامیاب ہوا اور رشیہ جو ہے اس نے ان کے جو فیکٹری ہے جہاں پر ان کے انجن بنائی جاتے تھے اسے تباہ کیا سٹرٹیجکلی رشیہ کو پتا تھا کہ جی ہمیں ترکی کے ڈرون ہی تباہیاں پھیر سکتے ہیں اور جو اتنے فوجی اور ان کے شروع میں ٹینک مرے اور تباہ ہوئے وہ سارے کے سارے ترکش ڈرونز نے کی اور میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں یوکرین کے پاس ایسا کوئی ہرڈوئر کوئی ایسی ایمینیشن نہیں ہے کہ وہ رشیہ کا مقابلہ کر سکے it is just the Turkish ڈرونز اب جو رشیہ ہے ایک مرتبہ پھر سے اس کے مقابلے میں یہ آ رہے ہیں اور آپ بزنس یوکرین میک کی خبر دیکھ سکتے ہیں ترکش جو اٹیک ڈرونز ہیں وہ اس وقت ناظرین اکرام یہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور خبر بھی دیکھیں ترکش ڈرونز کین ڈسٹروی رشیان کانووائز سرپرائز یعنی کہ جو ترکی کے ڈرونز ہیں وہ رشیہ کے کانووائز کو ڈسٹروی کر رہے ہیں اور لگاتار سرپرائز پر سرپرائز دے رہے ہیں تو اس سب کے اندر ظاہری بات ہے ٹرکی اور رشیہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ آنے والے سالوں کے اندر کم ہوتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ جنگ کئی وقت ہوتا ہے جس میں ساتھ دیا جاتا ہے اور اس وقت یہ محض آتی طور پر انیلائز نہیں کر پا رہا کہ تیہ بردوان کیا سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خبر ہے ناظرینے کرام رشیہ ایک جانب ایڈوانسمنٹس کر رہے ہیں لگاتار کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ خبر ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ یوکرین کی طرف سے دعوی ہے آپ یہ خبر دیکھیں نیوز ویک کی یوکرین فورسز رپورٹیڈلی کل رشیہ جنرل اندری سکھ سے ان بلو ٹو انویڈنگ آرمی جو اس وقت انویڈنگ آرمی ہے اسے ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور رشیہ جنرل اندری سکھ ووتیسکی جو ہیں انہیں اس وقت مار گرایا ہے یوکرین نے یہ یوکرین اعلان کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی رکھ دوں آپ یہ ڈیلی میل یوکے کی خبر دیکھ لیں ٹاپ رشیہ جنرل اس کلڈ بائی یوکرینیان سنائپر ایز کیو کلیمز نائن تھاؤزنڈ آف پیوٹن سٹروپ ہیپ ڈائیڈ ڈیورنگ انویژن اب کیو یہ کہہ رہا ہے اور یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نو زار فوجی مارے ہیں آلدھو رشیہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پانچ سو فوجی مارے ہیں داری بات ہے فگر کہیں درمیان میں ہی ہوگا نہ رشیہ بڑھا چڑھا کر رشیہ کم کر کہ ہی بتائے گا یوکرین بڑھا چڑھا کر بتائے گا لیکن اس وقت یوکرین کا جو دعوی ہے کہ ہمارے سنائپر نے بالکل فریسیان اٹیک کیا ہے اور سیدھی گولی ماری ہے اس جنرل کو جو کہ مارا گیا ہے یہ بلادبر پوٹن کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو آپریشنل کمانڈ تھی وہ ان جنرل کے ہاتھ میں تھی اور یہ فیلڈ میں موجود تھے اور داری بات ہے رشیہ نے اس کی تردید یا تائید نہیں کی جو کہ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ حادثہ ہو چکا ہو اور یہ ایک دھچکہ ضرور ہوگا مرال کے لیے داری بات ہے جنرل جو ہے اس کی اپنی پالیسی ہوتی ہے وہ ایکزیکیوٹ کر رہا ہے اور ٹاپ کا جیسے آپ سمجھ لیں کہ پرانی جنگوں میں آپ سپاہ سالار کو مار دیں یا پھر آپ جو علم بردار ہے یا جس نے وہ ایک فوج کا جھنڈا اٹھایا ہوا یا جو ان کا لیڈ کر رہا ہے ان کا سپاہ سالار ہے کمانڈر ہے اسے مار دیں اس کے بعد پورا چائے آگے ہزار بندہ ہو اور اس فوج کے اندر پچاس ہزار ہو مرال ضرور ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ ایک فیکٹر ہوگا جس سے ابھی ولادمیر پوٹن کو ٹاف ٹائم مل سکتا ہے اور انہیں اسے دیکھنا پڑے گا اس کے ساتھ ہزار ناظرین اکرام رشیا کے اوپر جو اٹیک ہے اور جو ایک حملہ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے جو دعویٰ ہے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ لیٹسٹ اف ڈیٹس رکھ دوں اس وقت یوکرین کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ یہ سب سے پہلے دیکھیں میرے پول سٹی جو کہ پورٹ سٹی ہے اور اس پر رشیا جو ہے اس نے مکمل طور پر دھاوا بولا ہوا ہے اور اس شہر کا مکمل رابطہ منقطع ہو چکا ہے دنیا کے ساتھ اس کے میئر اور سٹی کاؤنسل نے اب اعلان کی ہے آپ یہ دیکھ لیں میرے پول سٹی کاؤنسل میرے پول سٹی کاؤنسل نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر کانسٹنٹلی اور ڈیلیبریٹلی شیلنگ ہو رہی ہے اور ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور ہمیں تباہو برباد کیا جا رہا ہے اور ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں آپ دوسری خبر دیکھ لیں ملٹپل ایکسپلوزنز راک دا کیپٹل پھر سے دماغے ہوئے ہیں کیو کے اندر اور ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی ایڈوانسمنٹس جاری رکھے ہوئے اور وہ اب رکنے کا نام نہیں لے رہا ایک اور خبر دیکھیں شیلنگ کانٹینیوز ان یکرین ایڈز رشیان فورسز ایڈوانس رشیان فورسز بڑھتی جا رہی ہیں اور شیلنگ جو ہے وہ اس وقت کانٹینیوڈ ہے چل رہی ہے اور کسی صورت وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی آلدھو اس وقت بیلا روس کے اندر نازین اکرام جو ٹاکس ہیں وہ بھی چل رہی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ڈراؤن آف یوکرین رشیہ ٹاکس ٹو بی ہیلڈ ٹوڈے اور یہ نازین اکرام بسیکلی یوکرینین پریزیڈنشل ایڈوائزر نے کنفرم کیا ہے اور یہ وہاں پر گئے ہیں ڈیلیگیشن جو ہے وہ ڈسکشنز کے لیے گیا ویا ہیلیکاپٹر اور ذہر ہی بات ہے یہ رشیہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کو کچھ نہیں کہنا اس کے ساتھ ہی ساتھ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رشیہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اٹیکس جو ہیں وہ شروع کر رہا ہے اور اس کا اطراف نیٹو نے بھی کر لی آپ دیکھ لیں رشیہ شفٹنگ ٹو مور ڈائریکٹ اٹیکس آن یوکرینین سٹیز سیز نیٹو آفیشل نیٹو آفیشل نے کہا ہے کہ رشیہ اس وقت سیدھے سیدھے اٹیک کر رہا ہے اور کوئی ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کر رہا اور ڈائریکٹ رشیہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے کیا اچیو کرنا ہے اور وہ اب اپنے گول کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی خبر ہے ناظرین اکرام وہ یوکرین کے فارن منسٹر کا کلیم ہے اور آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں یوکرینز فارن منسٹر کلیمز رشیہ کود بی اباوٹ ٹو اٹیک اٹسلف ان فالس فلیگ آپریشن کہ رشیہ جو ہے وہ اپنے اوپر ایک اٹیک کر سکتا ہے اور ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ رشیہ کر سکتا ہے انہوں نے ناظرین اکرام اس کے اندر کھا ہے اور ظاہر ہی بات ہے یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے ہم تو اس کے حوالے سے صرف ریپورٹ کر رہے ہیں ہم دونوں سائیڈ کی سٹوری رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دمیتری کولیبہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ورنگ ریپورٹس اس وقت بڑی پریشانکون ریپورٹس آ رہی ہیں فالس فلیگ آپریشن مائٹ بی پریپیرد ان آرڈر ٹو ایکیوز یوکرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوکرین کی اوپر الزام لگائیں گے اور اس کی بنیاد بنا کے پھر یہ یہاں پر وہ تباہی پھیریں گے کہ پھر انہیں چوبیس یا اٹھالیس گھنٹے ہی لگیں گے پورے کے پورے یوکرین کی اوپر قبضہ کرنے کی اب اس کے در دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا کر دیا ہو اور اب یہ اس سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہوں کہ یہ فالس فلیگ ہے اور دوسرا یہ ایک ماحول بنا رہے ہوں کہ ریشیا پر کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے تو اسے فالس فلیگ کام پہلے سے ہی نام دے دے ایک possibility یہ بھی ہے دوسری جانب ان کا موقف یہ ہے کہ ولادمیر پوٹن یہ کر سکتے ہیں اور اپنے ہی ویلج کی اوپر اٹیک کر کے پھر اس کا بدلہ یوکرین سے لے سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی جو ہے وہ مچائی جا سکتی ہے تو یہ اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں